ہم سرکار کے خلاف نہیں بولتے سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف بولتے ہیں سپریم کورٹ ہمارے اوپر میں جمعہ داری دیتی ہے کہ ایک بیاد میں بھوک سے نہیں مرنا چاہیے ہم نے کہاں مرنے دیا کرونا میں کسی کو مرنے دیا آج دیس کے پانچ لاکھ اٹھتیس زار جو راشن ڈیلرز ہیں وہ آج اتنا پریشان ہے کہ جو گریب کے موں تک نیوالا پہنچاتے ہیں ان کا آج خود کا پیٹ ہے وہ بھوک سے تڑف رہا ہے انہوں نے تو کہا بھی ہے کہ ہم پردان منتری کے بھائی ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم بھوکے پیٹ بھر جائیں سواسن سرکار تو دیتے ہی آری سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میمورانڈم دے رہے ہیں لیکن آج تک کچھ ہوا نہیں ہے سب کا سال سب کا بیجا بھکاس سب کا سربانہاز بھی ہو رہا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آپ پہلے پوسٹر دیکھیں All India Fair Price of Dealer Federation کے جنرل سیکریٹی ہم ان سے بات کریں گے سارے تمام مدے ہم آپ کے جانتے ہیں کیونکہ آپ نے اسے ایک دو مہنے پہلے آپ نے جنتر منتر پہ بہت بھاری برکم سنکھیا میں آپ کے سمرتھک لوگ آئے تھے پانچ جار جو لوگ ہیں پانچ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ پانچ لگ اٹھتیس اجار سارے لوگ لگ بھگ موجود تھے جنتر منتر پہ اور بہت بسال پردرسن ہوا تھا لیکن اس میں کئی سارے سوال اٹھ کے آتے ہیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ سلی گوری میں سراب کی دکان کی بھی مانگے کر رہے ہیں کہ سراب بھی بکنا چاہیے اس پہ آپ کیا کہیں رہا سن دکان سے سراب دلی میں بکنا سلو ہو گئی دلی سیبیل سپلائی کورپوریشن کے انڈر میں اکتالیس پیار پریش سوپ تھی پیار پریش سوپ نون بھائیبل ہونے کا کارن دلی سیبیل سپلائی کورپوریشن نے پیار پریش سوپ کو اٹھا لکے انگریجی سراب کی دکان بنا لیا دلی میں تو چلو لیکن سلی گوری میں بھی اس کی مانگ کی گئی کیا یہ صحیح ہے کہ سراب بھی ملے اور جو رہا سراب بھی سراب دکان رہا سن دکان سے ملنے سے ایک سردہ ہوگی جو سراب پینے والے ہیں ایک دم وہ جو آپ کو صحیح دکان سے مل سکتا ہے بہت جگہ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں سراب پی کے لوگ مر جاتے ہیں بہت جگہ سے خبر آتا ہے بہت جگہ سے خبر آتی ہے بہت جگہ میں بھی خبر آتی ہے بہت جگہ میں ہوا ہے کچھ لوگا نہیں کہا ہے ابھی اپی کے ساتھ تھے کی بنگال موڈل فالو ہونا چاہی بنگال موڈل میں سب کو راسر ملتی ہے بوپات میں موٹت میں بوپات وہ تو پورے وار لفر انڈیا میں مل رہا ہے ہمارے بنگال میں 9 کلوڑ جتنا سارے عبادی ہے سوابی کو ملتا راسن آپ لوگوں نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ کس پرکار سے آپ لوگ کو کورونا کے ٹائم میں بھوگتنا پرا راسن دیتے وقت آپ لوگ کو کس طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پرا لیکن کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں ہمارا راسن مار لیتے ہیں آپ کو برا لگے گا میرے سوالوں سے لیکن کچھ لوگ ایسا سوال کرتے ہیں پہلے کچھ ہوتا رہا ہے آج کے دن سمبھم نہیں ہے آج کے اپوس میسید کے دورا ہی ہم کو راسن بٹنا ہمارا سمبھم ہے بینہ اپوس ہم راسن بٹ نہیں سکتے لیکن ایسا ہے کہ سر جو لوگ راسن لیتے ہیں آپ تو راسن دینے والے ہیں جو لوگ راسن لینے والے ہیں ان لوگ کو پریشانی بھی آتی ہے کہ بائیومیٹرک کے دورا ان کو دیا جاتا ہے آم جنتا کے لیے ہم لوگ رہا ہوں جب بائیومیٹرک جب سار بھار ڈاؤن رہتی ہے ڈاؤن رہا ہے اس سمائے آدھار نمبر کو ڈال کے راسن دینا اوچیت ہے ہیلسمنٹ کرنا اوچیت نہیں ہے بھارا سر کا کہہ رہی ہے ہم آور ڈر دے دیں گے آور ڈر دے دیں گے بولتے بولتے مہینہ مہینہ بڑھ بیٹ جا رہا ہے یہ آن لائن کا ماملہ جو چل رہا ہے یہ صرف آپ میں نہیں ہے راسن بکرتاؤں کے لیے یا راسن لینے والوں کے لیے نہیں ہے نریگا کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا اس میں بھی ایسی پریسانیاں آتی ہیں آن لائن کو لے کے لیکن جہاں پہ پردھان منتی ہے میں آن لائن میں ہی دینا چاہتا ہوں اپوس کے دوارے دینا چاہتا ہوں جب سر بار ڈاؤن ہے کوئی آرٹرنیٹی میتھوڈ نکلنا ہونا چاہیے لیکن جس طریقے سے سرکار کہہ رہے ہیں ہم اسی کروڑ جنتا کو دے رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس کر رہے ہیں اور جو بکاس کا سب سے بڑا جو جریہ ہے ساتھ سب کا بکاس سب کا سربانہاز بھی ہو رہا ہے امرت کال منا رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے ہم اور بھی لوگوں سے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے کیا کہیں گے کہ بھارت اپنا امرت مہتصو منا رہا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس ہو رہا ہے آپ لوگ یہاں میں آپ کے مادم سے سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ امرت مہتصو کا مطلب یہ ہوتا ہے جنتا سبھی پرکار سے سکھی ہونا اور خوش ہونا لیکن آج دیس کے پانچ لاکھ اٹھتیس زار جو راشن ڈیلرز ہیں وہ آج اتنا پریشان ہے کہ جو گریب کے موں تک نیوالہ پہنچاتے ہیں ان کا آج خود کا پیٹ ہے وہ بھوک سے تڑف رہا ہے آج بہت سے راجیوں کے اندر راجی سرکاروں نے کے اندر سرکار کے دورہ راشن وطن پر دی جانے والی مارجن منی کے جو راشی ہے وہ ابھی تک بکتان نہیں کیا جو پانچ پانچ چھے چھے ماہ سے بکایا پڑا ہے آپ یوں سمجھئے کہ کسی کرمچاری کو اگر ایک مہینے اس کا ویتن مان نہ دیا جائے تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے جو راشن بکریتا ہے انہی پہ الجام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ چھوڑی کر لیتے ہیں ہمارا راشن اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں ہم اس کو سیرے سے یہ غلط ہے بلکل نہیں ہم لوگ آن لائن سارا چیز ابھی آن لائن ابھی کیا دوہزار پانچ تیرہ سے چل رہا ہے انہی فیسے کا کارکرم پھر ایسے الجام جو لگا الجام لگانا تو لوگوں کا کام ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایکیسی کروڑ لوگوں کو ہم راشن نہیں باٹتے ہیں تو پھر کیوں سپریم کورٹ ہمارے اوپر میں جمہداری دیتی ہے کہ ایک بیاد میں بھوک سے نہیں مرنا چاہیے ہم نے کہاں مرنے دیا کرونا میں کسی کو مرنے دیا اگر ہم چوری کرتے تو پھر لوگوں کو راشن ملتا کہاں سے یہ صرف ہم دیکھئے ہندوستان کی سب سے بڑی سنستہ ہے یہ جہاں ایٹی ون کروڑ لوگوں کو ہمیں یہ بدنام کیا جاتا ہے اس کے پہلے اور بھی گھری ساجیس ہو سکتی ہے کہ اس کو پرائیوٹیزیسن کر دو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ بائیومیٹک سیسٹم انگوٹھا لگا کے بائیومیٹک سیسٹم سے راشن ملتا ہے کھالی رجیسٹر میں کالا کرنے سے نہیں ملتا ہے جب آپ کا انگوٹھا لگیں گے تو آپ راشن لیں گے نیجی کرن کی بات کہ نیجی کرن سے آپ سہمت ہیں نہیں نہیں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کچھ سوال اور اٹھ رہے ہیں یہ کوئی انڈسٹریز نہیں ہے یہ جنسیوہ کا کام ہے اس کو نیجی کرن سے کیا مطلب ہے لیکن کچھ لوگ جیسے میں نے کچھ خبر دیکھی کہ آپ لوگ سراب بیچنے کا بھی مانگ کر رہے ہیں کسی بھی پرکار کا جو لائسنس سنبندید کام ہے وہ ہم چاہتے ہیں بھی ہمارا انکم ہے وہ بیواری کی انکم بنیں لیکن سرکار ہمارے کو ایک دو آئیٹم دے کے اور اس سے اگر ہمارا گجارہ چلانا چاہتا تو وہ پوسیبل نہیں ہے تو کیا کہیں گے اس کے ہیٹ جو ہیں پرلاد موڈی ہیں نریند موڈی کے جو بھائی ہیں اور وہ لگاتا ہے جو ہیں موڈی جی کے خلاب بول رہے ہیں اور لگاتا ہے آپ لوگ پردرسن بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ ابھی تک آسواسن ملا ہے نہیں ہم سرکار کے خلاب نہیں بولتے سرکار کے غلط نیتیوں کے خلاب بولتے ہیں ہمارے سینئر بھائیس پریسیڈنٹ ہیں اور وہ بھی ایک راسن دکندار ہیں اس دکندار ہونے کے حیثیت سے جو انہوں نے اپنی پیڑا کو رکھا ہے بھائی بھائی ہی رہے گا لیکن جب بجنس وہ اپنا کر رہے ہیں تو انہوں نے تو کہا بھی ہے کہ ہم پردان منتری کے بھائی ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم بھوکے پیٹ بھر جائیں یہ ان کی امانداری کچھ آسواسن تو ملا ہوگا آسواسن سرکار تو دیتے ہی آری سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میمورنڈم دے رہے ہیں لیکن آج تک کچھ ہوا نہیں ہے کچھ ہوتا تو پھر ہم اگلی یوجنا کیوں بناتے ہیں ایجیٹیشن کرنے کی بات کیا ہے اور یہ لوگ اپنی مانگ کو لے کے اڈیگ ہیں اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے دھرنا کیا تھا بیشال دھرنا جنتر منتر پہ لگاتار یہ لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں اور اپنی مانگوں کے لیے اڈیگ ہیں آپ لوگ کی اس پوری خبر پہ کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جلو بتائیے گا دھنی بات